بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو شب کچن کزین امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں پوزین چکن کی ریسیپی بیسکلی یہ کینیا کی دیش ہے لیکن بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے سے بنانا شروع کرتے ہیں پوزین چکن بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن آپ چاہیں تو بونڈلیس بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں ہڈیوں والا چکن لیا ہے اور میں نے اسے بوائل کر لیا ہے سمپلی میں نے صرف اس میں لہسن ڈال کے اس کو بوائل کیا ہے تو آئیے اس کا بیٹر بناتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون جتنا رائز فلور یعنی چاول کا اٹھا کون فلور دو ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر ون ٹی سپون اب اسے سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کر کے اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے نہ بہت پتلا ہو نہ بہت گاڑا ہو ہمیں اس چکن کو اس میں کوٹ کرنا ہے تو ہم اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں ہمارا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم نے جو چکن بوائل کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور سارا کوٹ کر دیں گے چکن پہ یہ بیٹر تو یہاں ہمارا بیٹر پوری طرح سے کوٹ ہو چکا ہے چکن پہ تو اب ہم اسے فرائی کریں گے یہاں میں نے اوائل لے لیا ہے کڑھائی میں ہم نے اس کو بہت ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کرنا میں اسے میڈیوم فلائی پہ فرائی کروں گی تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو اس طرح سے ایک ایک کر کے ساری چکن کے پیسٹ میں ڈال دیں گے اور اس کو گولڈن بھراؤن ہونے تک فرائی کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن گولڈن بھراؤن فرائی ہو چکا ہے اب میں اسے نکال لوں گی یہاں ہماری چکن ریڈی ہو گئی ہے فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس کی سوس بنائیں گے یہاں میں نے لیا ہے بٹر 2 ٹیبل سپون گارلک چوپ ہواوا 1.5 ٹی سپون اسے اچھے سے مکس کر لیں گے 2 ٹیبل سپون ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دیں گے لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون کالی میچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون پاپریکا پاوڈر 1.5 ٹی سپون لیمن جوز 2 ٹیبل سپون اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے 1 سے 2 ملتک اسے پکائیں گے اور یہ جو فرائی ہوئی چکن تھی میرے پاس یہ ساری اب اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ سارا چکن اس مسالے سے کوٹ ہو جائے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پوزین چکن تیار ہو گیا ہے اب میں اسے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں ہمارا پوزین چکن ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی اندر سے بہت اچھا ٹینڈر ہوا ہے اور پوزین کا جو یہ سوس ہوتا ہے اس کا ایک الگی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو آپ میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ